بگ باوز سیزن چودہ کے گھر کے اندر روبینا نے بنایا علی کے ساتھ ایک اور تھیوہار دوستو روبینا دل ایک بگ باوز سیزن چودہ کی ایک ایسی کنٹسٹنٹ ہے جنہوں نے پہلی بار بگ باوز کے گھر کے اندر کروچوت کے خوبصورت رنگوں کو دکھایا لیکن اب روبینا نے علی کو باندھی راکھی کیا وعدہ کیا علی نے چلیے ہم آپ کو ڈلی ٹاکیز کی ایک کلوزیب ریپورٹ میں بتاتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ باوز کی چٹپٹی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے علی ٹاکیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بگ باوز سیزن چودہ کے گھر کے اندر روبینا دلیک اور علی گونی نے بھائی بہن کے رشتے کو اپنا لیا ہے علی نے دل سے روبینا کو بہن مانا ہے اور ایسے میں فنالے سے پہلے گھر سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے علی اور روبینا نے بگ باوز کے کنفیشن روم میں جا کر ان سے کہا کہ ان کو ایک راکھی چاہیے کیونکہ روبینا علی کو راکھی باندھا جاتی ہے اور ایسے میں بگ باوز نے گھر کے اندر راکھی بھیجی جس کے بعد روبینا نے علی کو راکھی باندھی اور علی نے روبینا سے یہ وعدہ کرا کہ میں ہر کسی کو اپنی بہن نہیں بناتا پر میں نے آپ کو اپنی بہن بنایا ہے کیونکہ آپ میں سے وہ پوزیٹیوٹی آتی ہے جس کی ضرورت ہر بھائی کو ہوتی ہے آپ کے ساتھ مجھے بہت پوزیٹیوٹیو محسوس ہوتا ہے اور میں یہ رشتہ ہمیشہ نبھاؤں گا جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے گی میں ہمیشہ آپ کے لئے کھڑا رہوں گا جس کے بعد روبینا علی کو گلے لگا دی ہیں اور کہہ دی ہیں تو میرا سب سے پیارا بھائی ہے ویل دوستو اس رشتے کو دیکھ کر تو سچ میں لگتا ہے کہ روبینا اور علی اب ہمیشہ اس رشتے کو نبھانے والے ہیں آپ کی کیا پرتکریہ ہے اس پر کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں کیا جاسمن اس رشتے کو ایکسیپٹ کرے گی کمنٹس میں اپنی رائے دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں